نمازکار میں ہوں ابشک تیاگی بھارتیا مہیلا ٹیم نے شاندار طریقے سے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہارا کر اتحاس رچ دیا اور اس اتحاس کی گوہ رہی جھولن گو سوامی جھولن گو سوامی نے اسی کے ساتھ اپنے انتراشتے کرکیٹ کو الویدہ کہہ دیا ہے 20 سال سے زیادہ لمبا کریئر جھولن گو سوامی کا رہا جہر طور پر جھولن گو سوامی کو بھارتیا مہیلا کرکیٹ ٹیم کی تیز گنباز کے طور پر ہمیشہ یاد رہا رکھا جائے گا شاندار گنباز جھولن گو سوامی رہی اپنے کرکیٹ کریئر میں جھولن گو سوامی نے تمام طریقے کے ریکارڈز بنائے تمام بڑے کارنامیں کی تو اپنی اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے جھولن گو سوامی کے وہ بڑے کارنامیں جنہیں کرنا بڑا مشکل ہوگا باقی کھلاریوں کے لیے جھولن گو سوامی ٹیسٹ میچ میں دس وکیٹ لینے والی سب سے یوہا مہیلا کھلاری رہی تھی انہوں نے سال دوہزار چھے میں انگلین کے خلاب ٹیسٹ مقابلے میں اٹھتر رن دے کر دس وکیٹ لینے کا کائلنامہ کیا تھا جھولن گو سوامی ونڈے میں سب سے زیادہ لمبا کریئر والی دوسری مہیلا کھلاری ہیں جھولن نے چھے جنوری دوہزار دو کو ڈیبیو کیا تھا اور ان کا کریار بیس سال دو سو اٹھاون دن لمبا رہا ان سے پہلے بھارت کی پور کپتان میتھالی راج اس نمبر پڑھیں جھولن ونڈے فورمیٹ میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے کا ریکورڈ رکھتی ہیں انگلین کے خلاب آخری ونڈے مقابلے سے پہلے ان کے نام دو سو اکیابن وکیٹ تھے اس معاملے میں ان کے آس پاس کوئی بھی کھلاری نہیں ہے انگلین کے خلاب ونڈے سیریز میں وہ ونڈے کھلنے والی بھارت کی سب سے عمر دراج کھلا رہی تھی جھولن اس دوران 49 سال 297 دن کی عمر میں انگلین کے خلاب ونڈے مقابلہ کھلنے اتری تھی جھولن گو سوامی نے اس دوران میتھالی راج کا ریکورٹ ہوڑا میتھالی نے اپنا آخری ونڈے میچ 49 سال 114 دن کی عمر میں کھلا تھا جھولن گو سوامی ورڈ کپ میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے والی مئیلہ کھلا رہی ہیں جھولن گو سوامی کے ریکورٹ آپ نے دیکھے کس طریقے سے ٹیسٹ کرکیٹ میں سب سے کم عمر میں 10 وکیٹ لینے والی کھلا رہی تھی ورڈ کپ کی ہمیشہ بات ہوتی ہے ہمیشہ ورڈ کپ میں جھولن گو سوامی کی گیند کا کمال دیکھنے کو ملا سب سے زیادہ وکیٹ لینے والی وہ کھلا رہی ہیں ورڈ کپ کے دوران کے اگر بات کریں اس کے بعد میں بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ عمر دراج کھلا رہی کے طور پر انہوں نے ریکورٹ قائم کیا تو کئی طریقے کے کارنامے جھولن گو سوامی نے کیے جائے طور پر ہمیشہ بھارتی تیز گیندباز کے طور پر جھولن گو سوامی کو یاد کیا جائے گا ان کے قیرتبار ان کے گیندبازی ان کے وکیٹس کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا تو آپ کا جھولن گو سوامی کے اس کریئر پر ان کے ان ریکورٹ پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکیپ ضرور کریے گا